بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام قدب کے موزید خواتین و حضرات امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور اس بات رب جلیل کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے آپ تمام دیکھنی والوں کو آپ کے اپنے پرسندیدہ چیزن اسلام ایک عدم میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہر حاجت ہر مراد ہر نیک خوائش کا مکمل کرنے کا ایک بہت خاص اور مجرد عمل ہے ناظرین اگر آپ کوئی حاجت ہے کوئی مراد ہے کوئی نیک خوائش ہے جو کافی عرصے سے پوری نہیں ہو لی آپ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو لے تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ اللہ کے حکم سے بہت جد آپ اپنے نیک مقصد نیک حاجت نیک خوائش میں کامیاب ہو جائیں گے ناظرین وہ نیک حاجت نیک خوائش کوئی بھی ہو وہ کاروبار میں ترقی کی خوائش ہو تب بھی آپ یہ عمل کریں وہ امتحان میں کامیابی کی حاجت ہو تب بھی آپ یہ عمل کریں کسی سے نگاہ کرنا چاہتے ہیں کسی کو پسند کرتے ہیں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تب بھی آپ یہ عمل کریں نیز کسی کسی میں کوئی بھی پریشانی ہے ذاتی مقال لینا چاہتے ہیں رزق میں اضافہ چاہتے ہیں کوئی بھی پریشانی ہے آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ اللہ وہ پریشانی دور ہوگی اور ساتھ ساتھ وہ حاجت وہ مراد بھی کامیاب ہوگی تو ناظرین عمل بہت ہی مختصر سا عمل ہے عمل کے جانے جانے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامی قدب کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارلنے سبسکرائب کرنے تاکہ مزید معلوماتی ویڈیو مضائف اور ورد بہت آسانی طریقے سے ہم آپ تک پنچا سکے عمل بتانے سے پہلے اس کی اجازت کے حوالے سے بتا دوں کہ اس کی اجازت عام ہے حرام اور خاص شخصی عمل کر سکتا ہے اس کے لئے خصوصی اجازت کی ضرورت نہیں ہے آئیے اب عمل کی جانب چلتے ہیں ناظرین عمل ایک ہی دن کرنا ہے ایک ہی دفعہ کرنے والا یہ عمل ہے آپ نے بعد نمازِ اثر مابوضو ہو کر جا نماز بچھا کر قبلہ روح ہو کر بیٹھ جانا ہے اور تین مرتبہ درودِ عبراہیمی کا ورد کر لینا ہے جب آپ تین مرتبہ درودِ عبراہیمی پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے تین سو تین تیس مرتبہ سورہ اخلاص کا ورد کرنا ہے سورہ اخلاص قرآن پاک کے تیسویں سپارہ میں موجود ہے ناظرین 33 ٹائم آپ نے سورہ اخلاص کا ورد کر لیا اس کے بعد دوبارہ تین مرتبہ آپ نے درودہ ابراہیمی پڑھ لیا یعنی کہ اول اور آخر تین تین مرتبہ آپ نے درودہ ابراہیمی کا ورد کر لیا ناظرین اس عمل کے دوران آپ کے ذہن میں وہ مقصد وہ خواہش وہ حاجت ہونا ضروری ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور گر کر آ کر طویل دعا کریں آجزی کے ساتھ دعا کریں اپنی حاجت اپنی مراد پیش کریں رو رو کر دعا کریں سجدے میں جا کے دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے آپ کی وہ حاجت آپ کی وہ مراد پوری ہو جائے گی ناظرین مجرب عمل ہے یقین کامل کے ساتھ کریں تاکہ سو فیسن اتائج فضلات اور برکات سے فائدہ اٹھا سکیں ناظرین آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ میں لازمی بتائی جیگا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کیجئے گا شیئر لازمی کیا کریں دوسروں تک اچھی بات لازمی پنچایا کریں کیونکہ دوسروں تک اچھی بات پنچانا صدقہ جاریہ ہے نیس کسی قسمہ کوئی سوال ہے کوئی وظیفہ درکار ہے آپ ہمارے فیضو پیج بھی ہم سے رابطہ کر لیں جس کا لنک دسٹرپشن میں موجود ہے ساتھ ساتھ پیج کو فالو بھی لازمی کریں اس کے علاوہ یوٹیوب کے کمنٹ آپشن میں آکے آپ ہم سے رابطہ کر لیں ہم آپ کو لازمی جواب دیں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ہمارے چینل اسلامی قضب کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا مہت شکریہ اللہ حافظ موسیقا موسیقی